اور اس بیچ یوکرین سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین پر روس کا اب تک سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے خارکیف کے چگیف علاقے میں بڑا مسائل اٹیک کیا گیا ہے روس کی طرف سے یوکرین کے ہتھیاں ڈیپو پر روس کا اٹیک ہوا ہے حملے کے بعد کئی کلومیٹر دور تک دھماکے کا اثر ہوا بلاسٹ سے دور تک گھروں کی کھڑیوں کے ششے ٹوٹ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں تصویر آپ دیکھئے کہ پانچ کلومیٹر تک نہ صرف اس کی آواز سنائے دی بلکہ اس کا اثر محسوس ہوا ہے کھڑکیوں کے ششے چٹک گئے ٹوٹ گئے یعنی کہ کافی ہائی انٹینسٹی کا بوم ہے جس کا استعمال کیا گیا یہ دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے اور ان دو تصویروں کا آپ غور سے دیکھیں جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے آسمان پوری طرح سے روشنی سے نہا جاتا ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا اور اتنی زیادہ روشنی ہوتی کہ کئی کلومیٹر تک دور کا جو علاقہ ہے وہ اس روشنی سے نہایا ہوا نظر آتا ہے اور ساتھی ساتھ زوردار آواز اور اس کا کمپن اتنا زیادہ تھا کہ پانچ کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ اس کے امپیکٹ سے وہ اس کے کمپن سے تھر رہا گیا اور جانکاری یہ سامنے آری کہا یہ بھی جا رہا ہے اور جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے کہ پانچ کلومیٹر تک کے علاقے میں جو گھروں کے شیشیں ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں گھر تھر رہا گئے اور لوگوں کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ہوا کیا کیونکہ کافی زوردار یہ دھماکہ تھا بیسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیسے دھماکہ تھا یہ کس طرح کی بام تھا کس انٹینسٹی کا یہ بام تھا جس کا استعمال کیا گیا روس کی طرف سے کیونکہ الگ الگ بات کہی جاری ہے یہ کہا جارہا ہے کہ روس ریسپریشن میں اب بڑے ہتھیاروں کا بھی استعمال کر رہا ہے ان بموں کا بھی استعمال کر رہا ہے جو کی زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کرونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کرونا کرونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیدیے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کرونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کرونا ابھی زندہ ہے